اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لو خیریت سے ہوں گے ویورز بہت ساری خبریں اور اپ ڈیٹس ہیں اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں میں اور آپ کو ذکر کریں گے کہ جناب ایک نئی ڈیل بھی سننے میں آ رہا ہے خبریں چل رہی ہیں کہ آفر کی گئی ہے خان صاحب کو اس کے بارے میں آپ سے بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جناب کیا صورتحال ہے کراچی میں بارش کے بعد اور اس کے اثرات کیا ہونے جا رہے ہیں الیکشن کے اوپر کیونکہ بڑی ہی جس کو کہتا ہے نا غلط کے سب بھی ٹائمنگ ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے لیے اس بارش کی اور یعنی الیکشن سے چند دن پہلے اس طرح کی بارش اور پھر اس کی وجہ سے جو ناکاسی ہے آپ کا انتظام بری طرح سے ایکسپوز ہوا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں ظاہر ہے کافی پیپلز پارٹی کے لیے شرمناک رہی ہیں تو اس کے اوپر بات کریں گے اس کے کیا روزارٹس ہیں ان کے ساتھ برطانیہ میں ہوا ہے واقعہ پیش آیا وہاں پر خبر تو یہ چلائی گئی تھی ابتدائی طور پر جی پیٹے آئے کہ کچھ مظاہرین نے ان کو گھیر لیا اور ان کے ساتھ بتتمیزی کی یا کوئی تلخ کلامی ہوئی اس قسم کی حرکات لیکن بعد میں خبر کیا نکلی اور اتر من اللہ صاحب نے کس طرح سے کچھ سٹوڈنٹس کے وہاں پر سوالوں کے جواب دیئے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر کچھ الیکشن اپ ڈیٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسی وی لاغ میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ذرا بات یہاں سے ہو جائے کہ خوفناک قسم کا فیصلہ اور اس فیصلے کے اوپر خوفناک قسم کا رد عمل سوشل میڈیا پر بھی اور گلیکوچوں میں بھی گلیکوچوں میں اس لیے نہیں کہ لوگ کوئی اتنجاج کے نکل آئے یا کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی یا کوئی مسئلہ مسائل ہو گئی لیکن جو اس فیصلے کے بعد لوگوں سے باتچیت ہو رہی ہے اور جو ان سے ریاکشن سننے کو مل رہا ہے دیکھئے عام آدمی تک میں یہ سمجھ آ چکی ہے کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے اور یہ کتنا شرمناک ہے تو اسی وجہ سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی اب انتظار میں ہیں کہ آٹھ فروری آئے تو صحیح ذرا تو اب اس چیز کا ایک اندیشہ اس چیز کا ایک خدشہ موجود ہے کہ یہ جو غصہ ہے لوگوں کا یہ ووٹ میں بدل نہ جائے بہت کوشش کی گئی ہے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی انتخابی نشان بلہ چین کر اور میں ابھی تک اس بات کے اوپر کافی حد تک یقین رکھتی ہوں کہ بہت نقصان بھی ہوا ہے بلہ چیننے کا یہ بات درست ہے کہ بہت سے لوگ عمران خان یا پی ٹی آئی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سے لوگوں کو ابھی تک نہیں معلوم کہ ان کا کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کو کیسے ووٹ کرنا ہے کس نشان پر مہر لگانی ہے تو یہ ایک ریل پرابلم ہے یہ این الیکشن کے دن تک بھی کتنا ایفیکٹ کرنے جا رہی ہے اس کے اوپر بہت ظاہر ہے depend کرے گا کہ الیکشن کا turn out ہوتا ہے لیکن وہ turn out کس طرح پی ٹی آئی کے اس میں حق میں جائے گا اگر تو یہ اسی صورت میں ہوگا اگر جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے اس کو صحیح طور پر اپنا انتخابی نشان بھی پتا ہو اور کینڈیڈیٹ کا بھی پتا ہو تو پھر ہی اس کو جو ہے وہ صحیح طور پر ووٹر ڈالا جا سکتا ہے جہاں پہ وہ ڈالنا چاہتا ہے اب پرابلم یہ ہے کہ یہ کتنا حد تک ہو چکا ہے اس کے اوپر کوئی بھی صرف اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے لیکن حتمی اس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی جا سکتی لیکن بہرحال لوگ اس چیز کے بعد سے زیادہ مجھے تو کہیں پہ بھی میں جاتی ہوں آج کل آتے جاتے سبزی خریدتے فروٹ خریدتے چلتے پھرتے لوگوں سے میں پوچھتی رہتی ہوں اور تھوڑی ایک سنس لینے کی کوشش کرتی ہوں کہ کیا لوگوں کا رجحان ہے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان سزاؤں کے بعد خاص طور پر لوگ دوبارہ سے ایک نئی جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ کرنے باہر نکلنا اور اپنا غصہ ووٹ سے نکالنا ہے اب صحیح بات صرف یہ ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کے لوگ صحیح طور پر ان تک پہنچ جائیں میں خاص طور پر بات کروں گی جیسے حمزہ شہباز کے مددے مقابل انہی ون سیونٹین سے الیکشن لڑ رہی ہیں آلیا حمزہ صاحبہ اور ان کی طرف سے کیمپین بھی سوشل میڈیا پر چل رہی ہے کہ ان کے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہے اس حلقے میں تو وولنٹیرز جو بھی اس حلقے کے موجود ہیں کیونکہ یہ پولنگ ایجنٹ کے لیے اس حلقے کا ہونا ضروری ہے تو اس لیے وہاں کے جو لوگ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس سلسلے میں اپنی خدمات دینا چاہتے ہیں پولنگ ایجنٹ بننا چاہتے ہیں تو ان کو ٹریننگ بغیرہ وہاں پر جو لوگ موجود ہیں پی ٹی آئی کے وہ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح کی مسائل ہیں جو آن گراؤنڈ سٹیل پی ٹی آئی کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں کہیں پہ پولنگ ایجنٹ نہیں ہیں کہیں پہ امیدوار غائب ہیں کہیں پر جو ان کے یعنی جو ورکرز ہیں اس طرح سے سامنے گراؤنڈ پر نہیں آ پا رہے ہیں تو بہت مسائل ہیں لیکن عوام کا جوش جذبہ اپنی جگہ موجود ہے یہ بھی ایک حقیقت اپنی جگہ ڈر آ رہی ہے تمام اس وقت جو طاقتور ہلکے ہیں ان کو بھی اسی طرز پر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے تو کل بات ہو رہی تھی کہ جی کوئی مفتیان کہاں سوئے ہوئے ہیں کیوں نہیں کوئی اس پہ فتوہ دے رہے ہیں کیوں نہیں کوئی اس پہ بات کر رہے گی فیصلے کے اوپر کیونکہ یہ صرف خانونی فیصلہ نہیں تھا یہ ایک شرعی فیصلہ بھی تھا تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ دیکھنا پڑے گا کہ شریعت کا کیا حکم تھا اور اس کی کیا کوئی حکم عدولی کی گئی ہے تو اس کے اوپر کیوں مولا حضرات خاموش ہے کافی دیر لگی جادنے میں ان کے لیکن کافی اب آ چکے ہیں لوگ سامنے قاری زبار بہادر صاحب ان کی طرف سے اس فیصلے کو غلط قرار دیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سریحن خلاف ورزی کی گئی ہے شریع حکمات کی تو اب ان کے مفتیان کے اگر یہ مفتی فیصلہ دے رہے ہیں یا اس پہ فتوہ دے رہے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے اس کو کیسے چیلنج کیا جائے گا میری اپنی نظر میں تو ویسے ہی یہ ہائی کورٹ میں بھی جب فیصلہ جائے گا تو یہ موتل ہو ہی جائے گا لیکن اس میں چیز یہ دیکھنے کی ہے کہ پھر آپ نے اپنے سر خاک بھی ڈال لی اور پھر اگر فیصلہ بھی نہ ٹک ہے تو فائدہ بھی کیا ہوا لیکن یہاں پر اس وقت اس طرح کی باتیں کون سمجھائے اب خبر جنید سلیم صاحب کی میں نے یہ سنی ہے اور کچھ ایک دو لوگوں نے اور بھی یہ خبر دی ہے ریپورٹ کی ہے کہ اس فیصلے کے آنے کے پہلے بھی اور اس فیصلے کے آنے کے بعد بھی کافی چیزیں چلتی رہی ہیں مشاورتیں وغیرہ اور اس کے بعد اس فیصلے کے آنے کے بعد بھی کوئی شخصیت جو ہے وہ خان صاحب کے پاس پہنچی ہے کوئی نئی ڈیل لے کر کیونکہ ان کا یہ اندازہ تھا کہ شاید اب عمران خان ٹوٹ چکا ہو اور اب وہ کسی کمپرومائز کے لئے تیار ہو لیکن بقول جنید سلیم صاحب عمران خان صاحب نے ان شخصیت سے ملاقات سے بھی انکار کر دیا اور بالکل ان کی بات تک نہیں سنی اور پھر انہیں اگنور کر کے وہ کتاب پڑھنے چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہ سو گئے جا کے تو یہ جنید سلیم صاحب کی خبر ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑی ذمہ داری سے یہ خبر دے رہے ہیں لیکن میں بھی نا ویسے یہ جو بات لے کے آئے ہوں کہ میں ان کو ڈفرز ہی کہوں گی کہ مطلب ہے جب آپ نے کسی کو کوئی ڈیل آفر کرنی ہو یا کسی سے کوئی باتچیت کرنی ہو یا کسی سے کوئی سودے بازی کرنی ہو تو آپ محول ٹھیک کرتے ہیں کچھ confidence building measures کرتے ہیں جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ اعتماد سازی کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں کچھ تھوڑا سا اپنا positive gesture شو کرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ گراوٹ کی غلیظ ترین تہہ میں چلے جائیں اور اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جی اب ہم سے بات کرتے ہیں ایسے موقعیں کہ اوپر تو اگلے گا آپ کی شکل دیکھنا کوئی دل نہیں کرے گا وہ آپ سے بات کیا کرے تو آپ اتنے کے کوئی duffers ہیں کہ اگر یہ بات سچ ہے کہ اس کے بعد کوئی لے کے گئے پیغام تو عمران خان صاحب نے تو بڑی میرا خیال ہے کہ حمد اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے کہ صرف ملنے سے انکار کیا ہے جو اگر کوئی اجرد قسم کا بندہ ہو تو ویسے ہی موں پہ دو چار چپڑے لگا دے کہ بھائی تم یہ سب کر کے میرے ساتھ اور اب میرے سے بات کرنے آئے وہ کس موں کے ساتھ تو یہ خیر عجیب ہی بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ کسی نے کیا ہے تو میرے تو حیرت کی بات ہے لیکن بہرحال یہ خبر جنید سلیم صاحب کیا ہے کہ کوئی آیا ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اب اس طرح کچھ کر کے خان صاحب جو ہے وہ کسی ڈیل کی طرف جائیں گے وہ کل کلیرلی کہہ چکے ہیں کہ میں مرنا پسند کروں گا میں مر جاؤں گا لیکن ٹیل نہیں کروں گا اور جو بھی کوئی اگر کسی سے کوئی باتچیت ہوتی ہے تو وہ صرف ملکی اور قومی مفاد کے اوپر ہوگی وہ کوئی ہمارے پرسنل ریلیفز کے لیے یا ہماری جان چھوڑ دے اس کے لیے میں کوئی سودے بازی نہیں کرنے والا وہ کرنی ہوتی تو بہت پہلے کر چکا ہوتا یہاں تک نوبتی نہ آتی تو یہ چیز جو ہے وہ انہوں نے بڑی کلیرٹی سے کل ہی بتا دی تھی اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ عطر من اللہ صاحب نے عمران خان صاحب کی سزاؤں کے اوپر کیا ریاکشن دیا ہے عطر من اللہ صاحب جی موجود تھے برطانیہ میں وہاں پر ایک سپیشل کاؤنٹرینٹس اور میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے تھے آفیشلی اور اس کے بعد وہاں پر جب میٹنگ کے دوران ان سے سوال کیا گیا عمران خان صاحب کی سزاؤں سے متعلق کہ جس طرح ہیسٹ میں انہیں سزائیں دی گئی ہیں انہیں حق کے دفاع نہیں دیا گیا جس طرح بلہ چینہ گیا یہ سب چیزیں جو اوورال اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں عدلیہ نے جو کردار ادا کیا تو اس کے اوپر بڑا جذباتی ہو کے وہاں پر جو ایک کوئی شاید سٹوڈنٹ تھے انہوں نے سوال کیا تو اس پر عطر من اللہ صاحب نے بڑی کوئی تحمل سے بڑی بردباری سے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس میں بیسیکلی اس جواب میں اپنے آپ کو تو کلیر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جیسے میں جب عطر من اللہ یعنی چیف جسٹس تھے اسلامباد ہائی کورٹ کے تو بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو انہوں نے اور یہ بات درست ہے ان کی کہ ان کے جو فیصلے تھے ایس چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ وہ آئین اور قانون اور بنیادی انسانی حقوق کو ہمیشہ مقدم رکھتے تھے اور اس کی حفاظت کی ہے انہوں نے جب تک وہ جو چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ رہے ہیں اور ابھی بھی جو فیصلہ ان کے پاس آیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مختلف لوگوں کے کاغذات ریجیکٹ ہوئے تھے اس کا بھی فیصلہ جو اپیل میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے ان کو بحال کیے کاغذات اور کہا کہ یہ بنیادی حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے اور اسی طرح سے اور بھی کچھ چیزیں جو اتر من اللہ صاحب کے پاس یہ سائفر کیس کا بھی فیصلہ آیا تھا اگرچہ اس کی سربراہی سردار تاریخ مسعود صاحب کہہ رہے تھے یہ سائفر کے جو زمانت والا آیا تھا تو اس میں بھی اتر من اللہ صاحب نے جو ریمارکس دیئے تھے وہ بڑے زبردست تھے اور اس سے پہلے بھی جو مختلف کیسز میں وہ ریمارکس دے رہے ہیں کہ ایک ہی جماعت کے ساتھ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو جو کم از کم چیز ان کے پاس آ رہی ہے انہوں نے اس کے اوپر اپنی سی بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف ہو کوئی نائنصافی نہ ہو لیکن یہ انہوں نے اس پہ ایکسپلین بھی کیا لیکن یہ انہوں نے ضرور بات کی کہ جو دیا اس وقت کر رہی ہے وہ اپنی جگہ ہے اس پہ میں کہتا کوئی کومنٹ کرتا لیکن انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کہ مجھے امید ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ مصبت تعمیر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں مصبت ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ بڑی انہوں نے گہری بات کر دی ہے یہ بیسیکلی اگین ایک مجھے جو میری تشریح کے مطابق اس بات میں انہوں نے ایک انٹرپیٹیشن کر دی ہے کہ اگر نوجوان اس سارے سسٹم کو ایک اتنا متنازع سسٹم سمجھ رہے ہیں مانتے ہیں تو پھر وہ ہی اس سسٹم کے خلاف نکل کر ووٹ کریں اور ایک تبدیلی کا آغاز کریں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو یہ اتر من اللہ صاحب کا جو ایک میسج تھا وہ مجھے تو اس طرح سے سمجھ آیا بہرحال اتر من اللہ صاحب جب وہاں سے نکلے ہیں تو اس کے بعد ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ کچھ لوگ سیکیورٹی کے پرسنیلز ان کے ساتھ ہیں ان کو کھیرے میں لیاوا اور کچھ لوگ چل کے جارے ہیں اور کچھ مزید سامنے سے لوگ ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اتر من اللہ صاحب نے کوئی جواب تو خیر نہیں دیا لیکن وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اس پر پروپیگنڈا یہ کیا گیا کہ جناب بیسیکلی یہ پی ٹی آئی کی مظاہرین تھے جنہوں نے اتر من اللہ صاحب کو روکنے کی اور ان کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی ان سے بدتمیزی کی یہ بھی الفاظ تھے اور اس میں جو پیش پیش تھے یہ جیو کے ریپورٹر ہیں وہاں کے مرتضی شاہ انہوں نے بھی یہ ریپورٹ کیا کچھ ایک دو اور لوگوں نے بھی اسی طرح ریپورٹ کیا لیکن وہاں پر ہی ای بی این نیوز سے وابستہ سفینہ خان صاحبہ بھی موجود تھی اور انہوں نے پھر اس کو ایکسپلین کیا کہ بیسیکلی یہ کچھ میڈیا کے نمائندے تھے جو اتر من اللہ صاحب سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے اور منیجمنٹ خود تو تو ان کے ساتھ باتچیت بھی کر رہی تھی ان سے سلفیاں بھی بنواری تھی لیکن میڈیا کو بات نہیں کرنے دے رہی تھی تو اس کا تعلق اس بات سے نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے میں بھی ان کے دل میں یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے ہم دردی رکھتے ہوں لیکن وہ پی ٹی آئی کے مظاہرین نہیں تھے ان یعنی کیس اور اس طرح کا واقعہ نہیں تھا کہ انہیں کوئی گھیراو کیا گیا یا انہیں کوئی حراسہ کیا گیا ان فاکٹ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں ویسے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انہیں روڈ پہ اتنا چلنا بھی کیوں پڑا گاڑی تو ان کے قریب ہی ہونی چاہیے تھی لیکن بہرحال یہ اس طرح سے واقعہ تھا لیکن اس کو پھر ایک پروپیگنڈے میں تبدیل کر کے کوشش کی گئی کہ میسیج یہ دیا جائے کہ پی ٹی آئی کے لوگ تو پیاسا شہر ہے لیکن جب بارش ہوتی ہے اور اللہ اس کی پیاس بجاتے ہیں تو پھر اس کے بعد صورتحالیہ ہوتی ہے کہ یہ بچارہ شہر ڈوبتا ونظر آتا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ہمیشہ ہی ہم یہ دیکھتے ہیں جب بھی بارش ہوتی ہے کراچی میں یہی صورتحال ہوتی ہے ہلکی پھل کی ڈریزلنگو بندہ باندی جسے کہتے ہیں تو وہ تو برداشت ہو جاتی ہے لیکن ذرا سی بھی نارمل سی بھی بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد نہ صرف یہ نشیبی علاقے بلکہ اچھے خاصے جو شہر کے بہتر علاقے ہیں ان میں تک پانی کے ایشیوز رہتے ہیں اور یہ بہت دفعہ ہوتا ہے اور کل رات بھی اس طرح ہی ہوا ہے کہ وہاں پہ بارش ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑکوں پر کیا صورتحال تھی اتنا اتنا پانی تھا کہ آدھی آدھی گاڑیاں ڈوبی پڑی تھی لوگوں کی اور جو لوگ ٹرافک میں فسے ہوئے تھے وہ پانچ پانچ ساتھ ساتھ گھنٹے روڈز کے اوپر خوار ہوتے رہے اور ٹرافک نہ کھل سکی پانی کی نکاس کی وجہ سے بھی مسائل تھے اور ٹرافک پھنس گئی اور اس کے بعد پھر بہت زیادہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اس کے بعد پھر بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی بریک ڈاؤن ہوئے اور ایڈرز اوڑ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا تو بالکل ایک میس میں کریئٹ ہو گیا پورا کراچی اور یہ وہ شہر ہے جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کا بزنس ہب ہے اور پیپلز پارٹی پندرہ سال سے سندھ پر حکومت کر رہی ہے اس وقت بھی جو ان کی لوکل وہاں پر حکومت ہے ایڈمنیسٹریٹر وہ مرتضی وحاب صاحب ہیں اور وہ پیپلز پارٹی کے سب کو معلوم ہے اس چیز کا لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی آپ کہہ لیں کہ ویسے تو بلاور بھٹو زرداری سب بہت آکے یہ آج کل دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں سندھ کو کیا سے کیا بنا دیا ہے کون سے ترکیاتی کام کر دی ہیں انہوں نے پورے اور اس کے بعد جی ہاسپٹل اور یہ وہ سب سٹیٹ آف دہ آرٹ بنا دی ہیں اور اس طرح ہو گیا وہ ہو گیا لیکن یہ اصل میں ترقی ہے کہاں پہ کچھ نظر نہیں آتی ہے یہ بار ٹھیک ہے دو چار کچھ بہتر ہاسپٹل ہوں گے لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے کارکردگی اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں کہ پندرہ سال آپ کی حکومت رہی ہے اور جو آپ اس کا مین شہر ہے اس کو بھی اگر ٹھیک نہیں کر سکے ہیں اور وہاں پر ابھی تک بنیادی ضروریات یعنی ٹرانسپورٹ نہیں پوری کر سکے آپ کوئی وہاں پر سرکاری ٹرانسپورٹ کا اس طرح کا سسٹم نظر نہیں آتا اتنا بڑا جنگل انسانوں کا دو کروڑ آبادی مطلب کچھ ممالک کی اتنی آبادی نہیں ہے جتنی کراچی شہر کی آبادی ہے لیکن وہاں پر آپ دیکھئے کہ ابھی تک لوگ ٹینکرز سے پانی یوز کرتے ہیں بہت سارے علاقوں میں ابھی تک وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ بجلی مہنگی ترین وہاں پر مل رہی ہے وہاں پر آپ دیکھیں تو ٹرانسپورٹ آپ کو نہیں مل رہی ہے اور گندگی اتنی ہے کوئی آپ کو اس پر پرپر سسٹم نظر نہیں آتا صفائی ستھرائی کا کہیں آپ کو گرین ری نظر نہیں اس طرح سے آتی کہ جی کس طرح شہر کو بیوٹیفائی کرنا ہے کیسے خیال رکھنا ہے میں خود کراچی میں رہی ہوئی اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ بارش کی بات کیا کراچی کی زورتحال ہوتی تھی تو اب یہ خود میرا خیال ہے کراچی اور سندھ والوں کو سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے کیا اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے کیونکہ الیکشن سے چند دن پہلے یہ مناظر پیبلز پارٹی کے لیے خوفناک خواب ہی ہیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ نہیں وہاں پر جیتے گی تو پھر اور کون جیتے گا یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی اس طرح سے یہاں پر اپنے مسائل کی وجہ سے پینٹریٹ نہیں کر پائی جو کہ شاید وہ کر سکتی تھی سپیس موجود تھی اور شیرفزل مروض صاحب نے جو اندرونے سے جلسے وغیرہ کی ہیں کنونشنز کی ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک آپ کی سپیس بھی موجود ہے اور لوگ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں اگر وہاں پر جا کر آپ لوگوں کو موبیلائز کریں اپنی وہاں پر ایک بیس بنائیں تو وہاں پر لوگ ہو سکتے ہیں اٹریکٹ ایک سپیس موجود ہے لیکن انفرچنیٹلی نہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے نہ پی ٹی آئی کی طرف سے نہ کسی اور جماعت کی طرف سے وہاں جا کر کچھ چیلنج کیا گیا پیپلز پارٹی کو اور یہی وجہ ہے کہ پندرہ سال سے مسلسل اور اگلے یہ الیکشنز میں بھی یقینی طور پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہمیں بنتی نظر آ رہی ہے سندھ کے اندر ایک تو ان کو ان کی بات بھی ہو گئی ہے زرداری صاحب کی اس وجہ سے بھی اور ویسے بھی مقابلے میں وہاں پر کوئی اس طرح سے کھڑا بھی نہیں ہوا چیلنج کرنے کے لئے تو دونوں وجہات کی بنا پر سندھ میں پھر سے پیپلز پارٹی کی حکومت صاف طور پر بنتی نظر آ رہی ہے لیکن یہ اب خود کراچی کے لوگوں کو بھی سوچنا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے اپنے مقدر میں ہر دفعہ یہی کچھ لکھنا ہے یا کچھ تبدیلی بھی لے کے آنی ہے کینڈیڈیٹس موجود ہیں مختلف جماعتوں کے جماعت اسلامی کے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں آپ اور بھی جماعتوں کو ٹرائے کر سکتے ہیں پی ایم ایل این کے بھی کچھ شہری علاقوں میں موجود ہیں تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں چینج کرنے کی اگر آپ اسی طرح خوش ہیں تو پھر ہم آپ کو کیا کہہ سکتے ہیں اور اس ساری صورتحال میں جناب ایک جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کی جو اپ ڈیٹس کے ہم بات کر رہے ہیں تو جہاں اور بہت ساری منجمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر جو بہت شور ہم ساری پانچ سال سن سن کے کان پک گئے آٹی ایس بیٹ گیا آٹی ایس بیٹ گیا یہ ریزائیڈ منجمنٹ سسٹم تھا بیسیکلی الیکشن کمیشن اف پاکستان کا جو دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے یوز کیا تھا اور یہ جو سسٹم ہے اس کی ریپلیسمنٹ میں اب ای 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 ایس یوز کیا جا رہا ہے یعنی الیکشن منجمنٹ سسٹم اور ویسے الیکشن تو منجمنٹ ہو گئی بھی ہے لیکن یہ جو آخری ان کے آپ کہہ لیں کے مراحل ہیں ان کے لیے یہ سسٹم ہے اب اس سسٹم کو ابھی تک یعنی آزمایا جب بھی گیا ہے پانچ چھے اس کے تجربے ہو چکے ہیں لیکن وہ سب ناکام ہو چکے ہیں اور پیپلز پارٹی اس پہ اپنے ریٹن تحافظات لکھ کے دے چکے الیکشن کمیشن کو اور اب تو حد یہ ہو گئی ہے کہ خود جو الیکشن کمیشن کے آروز ہے مقرر کردہ وہ بھی اس کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں ایک لیٹر سامنے سرکیلیٹ ہو رہا ہے شہداد کوٹ کے ریٹرننگ آفیسر کا جنہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ای 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 ایس ہے یہ صحیح طور پر کام نہیں کر رہا اور یا تو یہ بلکل یعنی فارق قسم کا سسٹم ہے جو لوڈ برداشت نہیں کر رہا یا پھر یہ کوئی اور سے کنٹرول ہو رہا ہے دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے اور کچھ دن پہلے امران خان صاحب بھی اسی قسم کا کچھ تذکرہ کر چکے ہیں کہ جی نون لیگ نے کمپیوٹر حیک کر رہی ہے ویسے یہ بھی بات بڑی فنی لگتی ہے نون لیگ اتنی تیکنولوجی میں اتنی ایڈوانس تو ہے نہیں تو یہ سوفٹ ویر کے ساتھ چھیل چار تو کچھ ہونا کچھ ہو رہی ہے اور یہ کون کر سکتا ہے یہ آپ سمجھدار ہیں نون لیگ کے لوگ اتنا انٹیلیجنٹ ہیں نہیں ہیں تو میں ان سے تو بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی تو بارال جی ہر طرح کا جو معاملہ ہے وہ جھنجٹ تیار ہے الیکشن ڈے کے لیے بھی لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات اپنی جگہ تیہ ہے کہ ووٹ آپ نے ڈالنے ضرور نکل نکلنا ہے باقی جو ہوتا ہے وہ پھر بعد کی بات ہے بلتے آپ سکلے بھی لوگ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ